شیوپوری بس اسٹینڈ کو ملا نیا ٹھیکے دار جائے سنگ راوت کو ملا جمہ 51 لاکھ کا ہوا ٹھیکہ ملیں گی بھول بھوت سوویدھائے فروری ماہ میں تین سال کے لیے بس اسٹینڈ کا ٹھیکہ پرانے ٹھیکے دار بھی کم راوت کو ایک کروڑ چیالیس لاکھ پچاس ہزار روپے میں دیا گیا تھا اس ٹھیکی کے بعد بھی کم راوت نے بس اسٹینڈ کے ٹھیکے کا سنچالن تین مہا تک کیا لیکن اس نے نگر پالکہ کو نیونتم راشی جما نہیں کی اسی کے چلتے ہیں نگر پالکہ نے اس کی ٹینڈر راشی راچسات کرتے ہوئے اس کے پاس سے بس اسٹینڈ کا سنچالن کے عدکار کو چھین لیا اس اکرم میں جون ماہ میں ایک پر پھر بس اسٹینڈ کے سنچالن کے لیے نئے ٹینڈر آمنترت کے گئے ہیں اس دوران جائے سنگ راوت دیویندر راوت و پون راوت نے ٹینڈر والے ڈالے ہیں منگلوار کو نگر پالکہ نے ٹینڈر کھولے اور یہ ٹھیکہ سروادک بولی لگانے والے جائے سنگ راوت کو اکی آون لاکھ پچھتر ہزار ساسو پچھتر روپے میں دے دیا ہے دوسرے نمبر دیویندر راوت کی چیالیس لاکھ روپے کی بولی رہی ہے صاف صفائی کے لیے ہوگا اترکت ٹھیکہ اس بار ٹھیکہ ویوستہ میں ایک نیا پریورتن یہ کیا گیا ہے کہ بس اسٹینڈ کے صفائی اور پیجل ویوستہ کا ترکت ٹھیکہ کیا جائے گا یعنی کہ صاف صفائی اور پیجل ویوستہ جس ٹھیکہ دار کو دی جائے گی اس کے ذمہ داری ہوگی کہ بس اسٹینڈ پر کسی بھی پرکار کی کوئی گدگی نہ رہے یا جو کہ پانی پینے کی اچت ویوستہ ہو مرے نام ہے آپ کا؟ مرے نام جیشنگ راوت ہے سپنا ورس سرویس سے یہ نگرپالکان جو آپ کو ٹھیکہ دیا ہے کتنے روپے میں دیا ہے آپ کو نگرپالکان کی سرکاری بولی تو 32 لاک روپے کی اسوستی جو اب ٹینڈر ہوئا ہے وہ مینے ڈالا ہے 51 لاک 75 یار 700 پچیٹر اور یہ پہلے کی اپیچہ اب کیا کیا مول وہ صوبی دائے رہے لیا صوبی دائے یہ ہے کہ پانی کی بہستہ نہیں ہے تو اپنا پریاس رہے گا کہ نگرپالکان کو اوگت کرا کر یا پانی کی بہستہ یا ٹویلیٹ کی بہستہ نہیں ہے یہاں پر کچھ گندگی پڑی ہوئی ہے تو ساپ سپائی کا وہ دھیان رہے گا کہ پان لوگ سپائی کرنے والے لگائیں نگرپالکان کے دوارہ کیے جائے گا وہ کام میری دیکھریک میں رہے گا وہ کام تو میرا پریاس رہے گا کہ زیادہ زیادہ ساپ سپائی رہے گندگی نہ ہو پانی کی بہستہ ہو سب چیئے چلیں آرام سے کیونکہ اس کو انٹرنیشنل بسٹینڈ مانا جاتا ہے چیک کر میں اس کو پریاس ہمارا یہی ہے کہ سوچت رہے سوچت رہے بسٹینڈ جانکے دور سے آئے ہوئی آتری بسٹینڈ کو دیکھیں اچھا لگے سب کو دیکھنے کے لیے ٹھیک